سواغت ہے آپ سب کو آئی ٹی وی کے اس کارکرم میں میں ریکھا آپ کی محضبان ایک گھنٹے تک آپ کے ساتھ حاضر ہوں آشا ہے آپ سب خوش حال ہے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے تو دیکھتے ہیں آج کی ہماری کارکرم کی جھلکیاں سب سے پہلے ایک بھیٹوارتا وارمبیتیا لٹوکا کے نجین سے اس کے بعد شریساناتن دھرم دیپک رمائن بھجن فاغ منلی کے کچھ جھلکیاں آخری میں ایک ملاقات سنگیت کے ہنر پروفیسر منجید سنگھ سے کارکرم کا آرم کرتے ہوئے لے چلتے ہیں آپ کو وارمبیتیا لٹوکا یہاں پر رہتے ہیں شریمان نجین جی نجین جی پیشے سے ایک پینٹر ہے اور بھجن بھی گاتے ہیں سنتے ہیں نجین جی کی زندگانی کی کہانی ان کی اپنی زبانی اور ایک بار پھر لٹوکا نگر کی جھلکیاں لٹوکا مارکٹ میں ہیں ہم نے وعدہ آپ سے کیا ہے اور یہ وعدہ ہم ضرور سے ضرور نہیں بھائیں گے وعدہ کرو تو پورا کرو یہ ہم کر رہے ہیں اور ایک بار پھر عزیز آئی ٹی وی کے جانب سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں تو کیا حال ہے نیوزل نیویسیو کیا کر رہے ہیں فیلال ٹیلیویشن سیٹ کے سامنے آ گئے ہیں تو لیچیے شروع کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ ایک اور پروگرم ایک اور بھیٹ وارتہ صرف آپ ہی کے لیے اور اس بھیٹ وارتہ میں ہم وارمبیتیا کے شریع ناگین جی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ناگین جی آپ کا سواگت کرتے ہیں نمشکار نمشکار بھئیہ ناگین جی سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے آپ رہتے کہاں بھائی صاحب ہم تو وارمبیتیا لوٹو کام رہتا ہے اور کیا کرتے ہیں پیشے سے پینٹنگ کرتا پینٹنگ کام کرتا ہے اور بعد میں سے چھوٹا موڑا بجن بھی گائے دیتا ناکو جا رہے ہیں ناگین جی آپ اپنے بارے میں بتائیے آپ مطلب کتنا بڑا پریوار ہے ماتا پتہ کے بارے میں بھائی بہین جی بھائی صاحب ہم لوگ تو بھائی بھائی ہم رہتا ہمارا ماتا پتہ رہا ہم گزر گئے ماتا ہے ہم لوگ ساتھی ہم لوگ جمین رہا گناہ جمین رہا پھر ریزیو ہوئی گئے تب ریزیو ہوئی گئے تو ہم لوگ وہاں سے ہاتھ اک پڑ گیا اچھا کتنا بڑا پریوار ہے بھائی بھائین کتنے ہیں سب ملا کر نے چھے بھائی چھہ پھائیں ہیں ہم نے دو بھائی ہم رہ گیا کے لرئے بھائی ورہا 1700 چند 양م رہا ہم تو ہر کے میں رہ Vai Jay ہمیں گھر بنایا ہے تو ہمیں گھر رہا ہے سوٹا موٹا نوکری کرتے تھا کپنٹرنگ کر لیا تھا اور اپنے خود ہمارے کر لیتے ہیں سیلف ایمپلوئیل اور آپ خود کا پریواہ کتنا ہے آپ کی ابھی تو ہم لوگ دو بچہ ہے ایک لڑکی اور لڑکا ہے کتنے بڑے ہیں اس لڑکا تو ہمارا بڑا ہے 53 ایس کے پر پلانٹیشن آلینڈ میں کام کرے ہیں پڑل میں نا پلانٹیشن آلینڈ میں لڑکی تو ہمارا گھرے رہے مطلب بڑی ہے چھوڑی ہے بڑی لڑکی ہے نوکری نہیں کرتے نوکری نہیں کرتے کچھ بیمار ہے تو کچھ نہیں کرے اور بی بی ہے وہ ساتھیں گھرے رہے مطلب کرتے ہیں صرف آپ ہی نوکری کرتے ہیں اچھا یہ مطلب جو ریسیشن ہے کچھ مائنگائی بارے گئی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو نوکری مطلب بھی جھر مل جاتا ہے نوکری تو بہت کھڑا بات ہے نوکری تو اسے زیادہ ملے نہیں تو ہمارا لڑکا ہے کام کے تو ہمارا سپورٹ کر دے وہ اسے زیادہ ہمارے کے سپورٹر مل جاتا ہے اور گھر کا کتنا مطلب بڑا بلوک وغیرہ ہے گھر کے کوٹہ ہی کیا تو ہمارے کے بلوک ملا ہے گھر بنا ہے کچھ ہمارے گھتہ ہوئی گیا بہرے کچھ کام بچا ہے تو دیرے دیرے کام کر کے بھی ہم بھی بھی کام کرے لگا تو ہم بناتے ہیں تو گھر بنا لے گا اور چھوٹا مٹا کچھ سبزی اگا لیتے ہیں گھر پر ہاں کچھ سرکاری بولیتا ہے بھینڈی بھویا بھین بھویا کھاپن بھر کے کھائی لیتا ہے تازہ تازہ مل بھی جاتا ہے نا کسیرہ بھولیتا ہے خدو بھولیتا ہے اپنے بارے میں بتائیں آپ کی سکشہ کہاں پر ہوئی ہاں ہاں سکشہ جائے ہیں ورمیتیا مسلم سکول میں یہ بتا سکتے ہیں کون سے سال کی بات ہے اور لگ بھولیتا ہے 1965 میں ہم سکول پڑھا کلاس 1 میں رہا 65 سے ہریکن بی بی ایس پر پڑھا ہریکن بی 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 سکول چھوڑ دیا 1961 میں تو سکول کی شروعات ہوئی تھی ہم 65 میں گیا 1965 میں سکول پڑھا پھر ہم لگ 72 میں سکول چھوڑ دیا 73 میں مصلاب وہی پر سکھ پرامری سکول آپ نے پڑھا پرامری سکول پڑھا اور سکنری سکول آپ نے پڑھا اسے سپورٹ نے رہا پھر ہم کھیت میں کام کرے لگا اس وقت کیا کھیتی باری ہوتی تھی ہم لگ پاس گھنڈا جمین رہتا ہے دو سو پچھا سٹن گھنڈا کٹتا رہا اچھا ابھی مطلب جو آپ نے کہا کہ گھنڈے کے زمین ہے ابھی کچھ ہے بچا ہوا ہے تو رجی بھائی ہم لوگ شوڑ کے آئی ہیں اب کچھ رہنے ہیں کہ ہم لگ پاس بس وہی اپنے نوکری کر لیتا تو یہاں پر مطلب ایک اور انٹرسٹنگ باتیں ہم کر رہے ہیں نگین جی سے لیتے ہیں کاؤر ہلکا سا بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے لیکن کہتے ہیں اسے نام براؤن جوس بریک انٹرسٹنگ دلچسپ باتیں اور نگین جی کچھ بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی سکشہ پرائمری اور وہ پرائمری تک ہی پڑھے 1965 میں وارمبتیا مسلم پرائمری سکول میں ہوئی وارمبتیا مسلم پرائمری سکول کے بارے میں ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں جو لوگ اس پروگرم کو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے وارمبتیا مسلم پرائمری سکول سے سکشہ حاصل کی ہے کلاس اون سے لیکے کلاس ایٹ تک ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شروعات ہو گئی ہے کاؤنڈ اون ہو چکا ہے 2011 میں اگلے سال جنوری فیبروری میں ہم وارلمبتیا مسلم کچھ 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 پہ رہا تو اب تو تو اگمار ہوئی گا اب تو چھوڑ دیا کچھ کچھ گلڈر نولیز میں نہیں کچھتے ہیں نا 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 آپ ہم بس بس طوڑا موٹا بھجن گھا لیتا منلی میں جاتا منلی میں کام کرتا ہے اچھا یہ ہم نے سنا ہے کہ بھجن لوگ گاتے لیکن چھوٹا موٹا یہ کچھ بڑا اسٹیج میں تو نہیں جائے گا اس میں گاؤں میں کچھ کامرے سیوگ اور آج ہم ضرور سے ضرور کچھ آپ سے سننا چاہیں گے لیکن اس کے علاوہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور میل میل آف ہوتا ہے مطلب نوکری جب ختم کرتے ہیں ایک روز شام کے وقت گھر جاتے ہیں تو کائیسا مطلب کیا کرتے ہیں خاص طور پر ہم شام کے گھر پہ جاتے بعد آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ریسٹ کرتا پھر کیت میں جو جہاں ترکاری کیت ہے ہم بول لیتا ترکاری پانی چھوڑتا ہاں سب وہی کام کرتا ہاں پھر کام ہوں رہے ہمیں گاؤں میں بلائے چل دیتا ہوں وہاں پہ دوچار بجان ہو جائے دوچار بجان ہو جائے اس کے علاوہ بھی منلی وغیرہ ہے جہاں پر بیٹ کی ہو جاتی ہے ناما ہے منلی واریم بیتیاں وہیں منلی ہے وہیں پہ جاتا اب یہ دن سے میدھر رہا ہے کہ وہ منلی جائے نہیں پہا تو وہ لوگ بھی گصہ جائے ہمارے پر بلے آتھا نہیں منلی لیکن میں تو دور پڑے ہمار کوئی سپورٹ نہیں لڑکا آئلینڈ میں کام کرے تو وہ آدمی لوگ سمجھ نہیں پہے گصہ ہے بلے تم آتھا نہیں اب یہ پڑوسیم بھگل میں چل دیا تو آدمی گصہ لگے نہ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ بار ایسا ہو جاتا ہے خیر اگر جو آپ یہاں پر مطلب ہم جانتے ہیں دن بھر کے تھکے ہارے آپ ہو کر یہاں پر مارکٹ میں بھی چلے آتے ہیں کچھ وائن ڈاؤن کرنے کے گروگ ہو جاتا ہے نا یار دوست مل جائے کافی مارکٹ میں ہمیں آپ ہی تھی کہتے ہیں آپ ہی تھی ہو جاتی ہے مارکٹ میں کچھ کبھی کبھی بوجھ ہو تو ہلکا ہو جاتا ہے تو طبیعت بھی اچھا ہو جائے تندرسی اچھا جائے تو ہم سب سے ملول کے چل دیتا ہے اچھی بات ہے تو یہ مطلب پہ جو بھجن آپ نے کہا کہ آپ گاہ لیتے ہیں لیکن یہ سکشہ جو ہے بھجن کی یہ گیاں آپ کو کہاں سے ملا جی بھائی صاحب ہم ہمارے دادا کے لڑکا کافی گیاں نہیں ہدنی ہے اس کے گروہ مانتا وہ ہمیں بھجن سکھے کوئی دس گیارہ بجے رات میں ایک پیج میں اپنے لکھا پھر ہم سمرنی سکھا پہلے پھر اس کے لگے اردام جائے بائٹ کے تب ایک بھجن سے نکال دے نکال دے تو بھجن میں روسی امر جاد آئے گئے ہمیں انٹرس لگ لگا بھجن گائے تو کتنے سال مطلب کتنے آئیو کے تھے آپ کی آئیو کتنی تھی کوئی کتنی تھی ابھی کوئی بیس سال بھجن ابھی آپ کی عمر کتنی ابھی تمہار فیفٹی ہے پچھاس سال کافی لائٹ آپ نے شروع رہی ہے لیکن آج کچھ سنائیں گے ہمیں کیا سنانا چاہتے ہیں سوٹ پر میں گائے دے کچھ سوٹ پر میں لوگ پر میں ہم نہیں چاہتے ہیں آدی شاکتی کے بالے کار اور بھم ماں بشن مہیش جی ان تینوں کے بھیچ میں کھے لائے گاوری گنیش جی یہ جی کھے لائے گاوری گنیش سن جوگی جنا کھے لائے گاوری گنیش آئے پہلے سمرو مات پتہ کے جن کے کوک سے جنم دری دیئے آشرباد ہمیں میں ان کی سیوا خوب کری آئے ان کے کرپا ستفل ہوا ہے صدر کا مناب ہے میری کرو سمرنی میں سنتن میں رچہ کرنا آئے کرو سمرنی میں سنتن میں رچہ کرنا آئے میری اس کا مطلب کیا ہے یہ اپن ماتا پتہ کے سمرن نہیں کرتا پہلا ہم نے سمرن نہیں کرے گا پھر اس کے بعد میں گروہ کے گائے گا تو وہاں سے ہم لوگ بسے کوئی بسے رہے مطلب شروعات ماتا پتہ سے ہوگی ہے ماں تو جنم دیتی ہے باپ اپنے کندے پر پالتا ہے اچھا یہ بتا یہ نگین جی جب اس طرح کا بھجن وکرہ گاتے ہیں موال میں بیٹھتے ہیں پتہ جی کی کمی محسوس ہوتی ہے جی ہاں وہ خرام سے پتہ جی تو نہیں ہے لیکن ہمیں بھجن تو سن نہیں پائی سرا ہو اگر سنتا تو وہ بھی سوچتا کہ ہم بھی بھجنیاں نکل گئے یاد کرتا ہے تو کافی مطلب انٹرسٹنگ اور ہم چاہتے ہیں اور کہ اس طرح کے مطلب اولاد سب کو ملیں اپنے بھجن میں اپنے پتہ کو یاد کرتے ہیں ماتا جی ان کے ساتھ ہے ماتا جی کو اپنے بھجن سنا پائیں لیکن اپنے پتہ جی کو انہوں نے بھجن نہیں سنا پائیں خیر اور بھی باتیں کریں گے نگینجی سے لیکن لیتے ہیں اور چھوٹا سا بریک ویری انٹرسٹنگ باتیں ہیں اور ویری انٹرسٹنگ پیسن نگینجی لیکن اس سے پہلے ہم خاص طور پر دھنوات دینا چاہیں گے جناب احمد خان کا ملینچن ہوتل کے جنرل مینجر سب کچھ کہی ہے کیونکہ ان کے ذریعے یہ جو سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپ جو ہے آپ تک مطلب وہاں پر یہ ٹیپ پہنچا ہے تو تینکیو ونس اگین احمد جی اور نگینجی سے باتیں ہم آور کریں گے نگینجی اس بار یہ بتائیے کہ آپ یہ جو مطلب فی الحال یہاں پر کچھ لوگوں کے پر مطلب غریبی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بہت غریب ہیں ہم بہت غریب ہیں لیکن کچھ کچھ اپنے مطلب کرتو سے ہی غریب ہوتے ہیں نا جی بھائی صاحب اگر ادمی اپنے آپ سے محنت کرے کام کے نوگری پوجھ کے کام کرے تو ادمی سکے کام کرے اگر ادمی نہیں مانگے کام کرے تو بہنا تو بہت رقم کے ملجے ادمی کے اور آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر ہم بہت یہ بھیک مانگتے ہیں جی اچھا اچھا لڑکھا لوگ سن اگر محنت کرے مانگے تو سکے کرے لیکن ہمت ادمی لوگ نہیں رکھے پتہ نہیں کہا اگر ادمی ہمت رکھے تو بہت کچھ سکے کرے ہمت لوگوں کے پاس ہے لیکن کیا کہتے ایک ہو بھی سا بن گیا ہے نا کی ایزی من ہی مانگتے ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں محنت نہیں کرے مانگتے ہیں اگر محنت کرے تو سا بن بھی پاس کام ہے جیسے کہ آپ نے کہا آپ کوئی کھوٹا ایکا صرف ہے لیکن پھر بھی آپ کی بطنی آپ کی بیٹی مطلب گھر پر رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بھنڈی وغیرہ کتنا جہاں سادو میں سادو سپلائے بھی کرا بھنڈی وغیرہ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی سکشہ کے لئے کچھ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کچھ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بچوں کو صرف جو سکشک ہوتے ہیں جو گروہ ہوتے ہیں ان کے سہارات چھوڑ دیتے ہیں لیکن ماں باپ کا بھی کچھ حق بنتا ہے نا بہت زیادہ بہت زیادہ کر کے مائے باپ کے خیال کرے پڑی لڑکانوں کے اگر انہوں پیچھے بے کرے تو لڑکانوں سکے پڑے اگر مائے باپ نہیں پڑا ہے لڑکانوں نے کوشش کر پائے اگر ان کے سپورٹ کر دے مائے باپ لڑکانوں سکے پڑے مطلب مصروں کو پر نہیں ہے اگر ان کے سنجاک دیکھا جائے رات میں لوگ کرے کون جی آج کال تو چھوٹے جو لڑکانوں مائے باپ کے بات سنے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر بچوں کو کبھی سوال کیا جائے کوئی سوال شکشہ کا متعلق تو نہیں جائے لیکن ٹی وی کوئی پروگرام کے بارے پوچھو دن کو کتنا ہاتھ اوپر جالا جائے آتے انہوں ٹی وی لگے بیٹھ جئے انہوں کو فیلم کے بارے سٹوری پوچھو انہوں جھت سے بتائی تھی مائے باپ کے بہت باری چھوٹل کے بارے میں سوال پوچھو سب جانے مائے باپ لڑکانوں کے اگر بڑھا ہے اچھا لڑکا کے خیال کر کے بیٹھا رہے آدھا گھنٹا اگھنٹا اس کے سن ٹائم نکال دے وہ لڑکا پڑھ گئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ گھر کا جیسا محول ہوگا اس طرح کے لڑکے آپ کے بچے ہوں گے اگر جو کرکرا ماحول ہو کچ کچ ہو انبان ہو بچے بھی اس طرح کے ہوں گے مائے باپ لگ اگر اپنے کچ کچ کرے لگے تو لڑکان لوگ بائٹ کے اپن پڑھے انہوں کے سٹوری سنے لگے مائے باپ کے سمجھے لگے کیونکہ ماں باپ دمپتی نہیں ہے جہاں خود پھٹ تو ہو جاتا ہے مطلب اپنے کمرے میں سلح کر لیں ہاں لیکن زیادہ کہ انہوں محسوس نہیں کر پائے اپنے اٹیک کر دیں بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتے ہیں میرا لڑکا اس طرح کو ہگا انہوں نے یہ کیا وہ کیا لیکن زیادہ اپنے آپ کو تو آپ جو درشک ہمارے اس پروگرم کو دیکھ رہے ہیں جو نوجوان ہیں اس پروگرم کو دیکھ رہے ہیں آپ نے کچھ یار دوست ہیں پریوار ہیں رشتے دار ہیں گاؤں کے لوگ ہیں اچھا اچھا سکھشا کیا دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے نیزلین میں بھی ہمارے جانکاری جتنا ہے میں سب کے ہردے سے دنیباد دیتا ہوں اگر سے ہمارے پروگرام دیکھتا اسے لوڈ کے بتا ہی کہ پلان آدمی رہا جاں پہ نگین میں کچھ بات کری سے اور آج بجن گھائے لگا اسے دو تین آدمی ہمیں کافی جانے وہاں پہ تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام دیکھیں کچھ بھی ہم میند کر رہا ہے کچھ پتا بھی ہوئی ہم لوگ کے جمین ریزیر بہرہ کچھ بہرہ لیکن ہم لوگ ابھی یہاں خوش ہے میند کر رہے ہیں تو کافی دلچسپ اور کافی انٹرسٹنگ باتیں ہم نگینجی سے کر رہے ہیں یہاں پر آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں پر ہو چاہے کسی بھی مطلب مذہب کا ہو اور فیلحال دنیا بھر میں جہاں دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں جہاں پر بھارتی ہیں ایک ہی گونج اٹھتی ہے اور وہ ہے جیہو کی گونج ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی ایڈ بریک کے بات امید ہے کہ آپ سب نے ہولی کا پر بڑی دھوم دھام سے منایا دیکھتے ہیں شریساناتن دھرم دیپک رمائن بھجن فاغ منلی سے کچھ فاغ کی تھی موسیقی چ damn هم نے دیکھا مرگا پیئے داروں رب روب پی کے مرگا بولے کام گیا ہمیں سارم جگے دارو پی کے مرگاzony اواجج م Official موسیقی 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 ہم سے بینگل مارہ ہے سیری جی granthi Partner سیری جیسے colm مارہ ہے سیری جیسے colm مارہ ہے سیری جیسے colm موسیقی 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 کی دنیا کا ہنر اور مہان ہستی پروفیسر منجید سنگھ آج ہمارے دیش میں ہے پروفیسر منجید سنگھ پنجاب انڈیا کے نواسی ہے اور بارہ سال تک پنجاب میں تبلہ مشہور اللہ رکھا کان سے ساتھ سکھی ہے اور اب یہ نیزلین میں تبلہ سکھانے والے ایک گروہ ہے ملاقات کرتے ہیں پروفیسر منجید سنگھ سے اور سنتے ہیں ان کے وشے میں دیکھنے والے آج ہمارے بیچ ایک مہان ہستی انڈیا سے آئے ہوئے پروفیسر منجید سنگھ سے ہم آج ایک بھیڑ واتہ کرتے ہیں انہی سے ہم پوچھتے ہیں آج کا جو یہ کیاڑ ہے یہ جو کاریکرم آج ہو رہا ہے اسے کس مقصد سے شروع کیا جاتا شروع پڑھتا میں منجید سنگھ کو سسریقال کہتا ہوں سسریقال جی پروفیسر جی آپ خود اپنے بارے میں مجھ کو کچھ بتائیے یا شروطہ گن کو بتائیے جو انڈینز ٹی بی دیکھ رہے ہیں سبھے سب سے پہلے تو میں سبھی شروطہ گنوں کو میری طرف سے ہاردک شروع کامنا ہے اور سسریقال بلاؤں گا اور جو آج کا یہ پروگرام ہے وہ ہم نے ایک جو طبلہ سیکھنے والے ہمارے بدیار تھی ان میں ایک انرجی ایک ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک گیٹ ٹوگیدر اور ایک کمپیٹیشن جو بچوں کا رکھا ہے یہاں پر آج میں یہاں پر نیوزیلینڈ میں ایک سال پہلے تقریبا دون سال پہلے یہاں پر آیا تھا پہلے ہیمیلٹن میں تھا میں جیسے پنجاب مدیانہ کا واسی ہوں اور وہاں پر میرا جو میوزیل کے ساتھ ریلیشن ہے وہ تقریبا بارہ پندرہ سال پرانا ہے انڈیا میں پہلے میں جب سٹیڈی کرتا تھا تو میرا سبجیک تھا میکینیکل انجننگ کا میں سٹوڈن تھا پر میوزیل میں میرا روچی بڑھنے کے بعد میں نے اس کو کھل ٹائم اپنا پروفیشن اور پھل سبجیکت کوئی دیوشن جو میوزیل کو میں نے دی دی اور تقریبا بارہ سال سے میں اس کو سیکھ رہا ہوں میوزیل کو سیکھ رہا ہوں میں سٹوڈنٹ اور جو میرے تیچر جو میرے استاد جی وہ پنجاب سے استاد کلویندر سنگھ جو کی پنجاب کرانے سے ہے اور جو جانے مانے پرسید استاد اللہ رکھا کان صاحب کے گانا بد شاگرد ہے اور جو طبلہ ہے جیسے ایک تردیشنل سبجیکت ہے تو میں نے ان سے یہ تردیشن میں رہ کر بارہ سال یہ ویڈیا لی اور تقریبا دو سال سے ابھی میں نیوزیلینڈ آیا ہوں تو جب سے یہ یہاں پر اس کا پرچار کر رہے ہیں شما کرنا پروفیسر منزید سنگھ جی آپ نے آپ کیا کہا آپ کا جو شاگرد ہے وہ اللہ رکھا کھان تھا آپ اپنے شرطا گن کو یہ سپشت کر دیئے کہ آپ کن کے ساتھ سکھیں میرا شگید نہیں میرے استاد جی جو استاد کلویندر سنگھ جی جو کی پنجاب میں جلندر میں بیسٹ ہے انہوں نے پنجاب گرانا تبلہ وادن سکھیا کی اندر ابھی وہاں ریجسٹر بھی کیا اور بہت دیر سوٹر ان کے پاس سکھ رہے ہیں انہوں نے بہت سیوہ کیا ہے اس سبجیکٹ کی اپنے قوم میں اور اپنے کمیونیٹی میں اور پورے دیش میں اور وہ استاد اللہ رکھا کھان صاحب جن کو دنیا کا ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ تبلے کی دنیا میں ان کا ایک بشیستان ہے اور تبلے اور میں یہ کہوں گا کہ آج جہاں کہاں ہی بھی کوئی تبلہ وادن بیٹھا ہے جس کا روزگار تبلہ ہے جس کا شونک تبلہ ہے اس کو تبلے کے ساتھ ایک جگہ دینے کا سب سے بڑا یوبدان استاد اللہ رکھا کھان صاحب کا استاد زاکر حسین صاحب کا ہے اس بات سے کوئی بھی تبلہ وادن مکرتا نہیں ہے اور میرے گرو جی ان کے کانابت شاگیت ہیں اور ان کے پاس بومبئی میں سیکھے ہیں اور وہ تقریبا پچھلے پندرہ سالوں سے وہ لدیانہ جلنگر اور امرسل محالی پورے پنجاب میں اس قلعہ کا وہ پرچار اس گھرانے کا پرچار کر رہے ہیں آپ تبلے کے بارے میں ہمارے شورتہ کو کچھ بتائیے ہاں جی تبلہ جو ہے جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں سنگیت کے دو پہلو ہیں ایک تال اور دوسرا سور تو تقریبا پانچ سو سال پرانا یہ جو سبجیکٹ تبلے کا یہ انڈیا کی سنسکریتی کا انڈین میوزک کا بہت بڑا حصہ مانا جاتا ہے اور اس سمیں تو پوری دنیا میں اس کو ایک خاص جگہ پرانتا ہے جیسے آج کل تو تبلے کا فیوجن کا جو نیا کہتے ہیں رواز چلا ہے ویسٹر نون انڈین کلاسیکل کا سو اس سے تبلہ جو ہے پوری دنیا میں پوکولر ہے تبلہ کا ریلیجن سے کیا سمبند ہے بہت اچھا آپ کا کوشن ہے تبلہ کا ریلیجن کے ساتھ کیا سمبند ہے ایکچول میں جو تبلہ ہے وہ خود میں ایک سپریچول انسٹرومنٹ ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو سرشتی ہے پربیشور نے بنائی اس کا ایک سنچالن کا ایک طریقہ ہے ایک دو پربیشور نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ نر اور مادہ کے ملاب سے جو سرشتی کا سنچالن ہو رہا ہے سو جو تبلے میں ایک خاص چیز ہے تبلہ جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو بیس رم ہے اس سے بولتے ہیں نر تبلہ اس سے بولتے ہیں مادہ تبلہ کیونکہ دونوں کی آواز جو ہے وہ اس چیز کا پرتیخ ہے دونوں کی نر مادہ کی آواز ہے تو اس کا جو سبجیکٹ جو اس کی جو آواز ہے وہ کریٹر کی ساؤنڈ پرمیشور کی ساؤنڈ مانی جاتی سپریچول اور ریلیجن کے ساتھ جیسے انڈین میوزک میں تو یہ ہے ہی ہے اور جب گرمت سنگیت کی بات جیسے میں سکھ ریلیجن سے بلاؤں کرتا ہوں تو ہمارے گرمت پادشاہ کے بات جب پیفت گرو جی ہمارے گرمت جنڈ دیو جی کے ٹائم سے تبلہ جو ہے سکھیزم میں بھی بجایا جانے لگا دربار صاحب کی کیفتن برے آدھا گیا ہے سو اس لیے سبھی درموں کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ سمبر دیو آپ کے جو سٹوڈنٹس ابھی یہاں جسے میں جو سیکھ رہے ہیں کم سے کم آپ کے پاس سبھی جاتے کے بچے ہوں گے یا صرف آپ ایک ہی جاتی کے بچے کو سکھاتے ہوگے نئے جی کیونکہ تبلہ جات پاد درم سے نلے پیٹ کا لگ سبجیکٹ ہے اگر تبلے کی بات کر دے ہیں تو اس لیے میرے پاس ہمارے ہندو بھائیں بھی سیکھتے ہیں ان کے بچے بھی ہیں ہماری کمیونٹی کے سکھ کمیونٹی کے بہت بچے سیکھتے ہیں بودھسٹ بھی آتے ہیں سیکھنے اور گورے لوگ بھی سیکھتے ہیں تو میں تو اپنے جو تبلے کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس لیول سے اوپر اٹھا کر جات پاد درم سے کھولی طرح سے اپنے اس سلسکریتی کی سیبا کریں ماغور بھی سیکھتے ہیں موسیقی ایک قوشن بہت دپلومیٹک پوچھ لیا ہے پر اس کا بہت سرل سا آنسر یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ مل کر جو موسیق ہے جو سگیت ہے وہ پرمیشور کا ایک روپ ہے اس کے ساتھ دوڑے ہوئے ہیں شوق کی بات جا اگر کریں تو انڈیا جو فیزی کے بھائی جو میرے پاس جو میرا ایکسپیرینس ہے پرسنل کی فیزی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جب میں جب انڈیا سے وہ فیزی گئے اس سمیں جو انڈیا کا ٹرڈیشن تھا جو انڈیا کا جو سسٹم تھا ان کے مائن میں وہ چھاپ ہے انڈیا کی تو جو انڈیا کی جو لرن کچھ زیادہ اور میں لالسا ہے سکھنے کی تو بینہ سکھے بھی بجائی جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ جوڑے ہوئے ہیں اپنے اور جو انڈیا لوگ ہے وہ تو ہے ہی ہیں سنگیت کے پیچھ میں پیدا ہوئے ہیں تو سنگیت ان کے ساتھ ہے فیزی والوں کے لیے یہ خاص بات ہے کہ وہ انڈیا سے دور رہ کر اور پھر بھی انڈیا سے دور رہ کر ٹرڈیشن کو بہت زندہ لکھا ہے تو یہ بہت اچھی ایک انڈیا کا پلس پوائنٹ ہے موسیقی بچوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں یا آپ کا کوئی الگ سکول ہے یا آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کیونکہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں بلکل سکریٹ سے ایک کلاس شروع کی کچھ ہمارے کومیونٹی کے لوگ اور کچھ سب سے زیادہ رول بھائیہ سبھی جو گردوارا نیو زیلینڈ کے بیسٹ گردوارا صاحب کے کمیٹی میمبرز تھے ان کی سپورٹ ملی کہ یہ ایک اچھا کام ہے کیونکہ صرف تبلہ نہیں ہمارا ایک ادر ایک اور سبجیکٹ ہے جسے گرمت سنگیت کہتے ہیں کیونکہ گروہ نانک دیو جی کے بعد اس گرمت سنگیت کی خوند آئی گروہ جی نے لینگویج بچار دارا اور اس کے ساتھ یہ جو میوزک کا بھی ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیونکہ انڈیا میوزک جڑھ ہے گرمت سنگیت میں کچھ انہوں نے انڈیا میوزک کے راہ کچھ ساؤت انڈیا میوزک کے راہ کچھ انہوں نے خود کریئٹ کیے ایک کچھ گائن شہلیاں پڑھتا جیسے اور وہ جو گرمت سنگیت کی ہونڈ انہوں نے کریئٹ کی اس کا پرچار کے لیے ہماری سبھی گروہ رہا پروندر کمیٹیہ نیوزی رینک کی وہ بہت سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ انڈیا میوزک کے لیے میں سبھی جو جتنی مانوکو انڈین اسسیشن جو فیزی کے بھائی لوگ ہیں اور جتنی بھی انڈین اسسیشن جو سپورٹ کر رہی ہیں ان کا بہت بہت ہنکل ہوں اور جو کلاسیز ہیں وہ ویسے میں گھر پہ بھی رن کرتا ہوں بیری سٹیشن روڈ پہ بھی ایک کلاس ہے ہماری کافی فیمس یہاں کی ایک جتھے بندی ہے اکھان کیتری جتھا ان کی بھی ایک کلاس ہے بیری سٹیشن روڈ پر بلوک ہاؤس ہیپ بے بھی کلاس لگتی ہے اور میرے گھر پہ بھی کلاس لگتی ہے تو ایسے گھوم پھرکے ہم لوگ یہ کلاس کو پرچار کر رہے ہیں میوزک کا ایک جگہ پر فکس نہیں ہے موبائل کی طرح اس کو گھوم پھرکے بھی ہم اس کو جہاں جہاں بچے سیکھ سکتے ہیں ایسے ان کو سکھا رہے ہیں جو آج کا جو یہ پروگرم ہے پروفیسر جی اس کے بارے میں آپ کچھ بچوں کو بتائیں گے جو ہمارے شرطہ جو دیکھ رہے ہیں انڈینز ٹی بی ابھی اس سمائے آپ ان کو ان کے اگر جو آپ کو پونٹیک کرنا چاہے اور جو آج کا جو یہ پروگرم ہے اس کے بارے میں آپ اپنے اپنے موگ سے کچھ بتائیں تو اچھا لگے گا جو آج کا جو یہ کارے کرم ہے یہ تقریبا جیسے بتایا آپ کو کہ میں پچھلے دو سال سے یہ میوزک تیچنگ کر رہا ہوں یہاں پر جو بچے ہیں تبلہ سٹوڈنٹس جو ہیں کیونکہ ہمارے جو کیرتن کے پروگرمز ہوتے ہیں جو ووکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے بہت پروگرمز ہو رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں تو تبلہ سٹوڈنٹس کے لیے ایک خاص میں نے پروگرم رکھا ہے کہ ایک تو گیٹ ٹوگیزر بچے ایک دوسرے کو سونے سٹیج پر کون سا بچہ کیسے بجا رہا ہے اس کی پروگرس کیسے ہوئی وہ سیم لیسن کو اتنا اچھا کیسے بجا رہا ہے ایک دوسرے کا ساتھ اپنے ایکسپیزن شیئر کریں اور دوسرا کہ ایک کمپیٹیشن رکھا ہے دو کیٹیگری جو اس میں بنائی ہیں تھرٹین ایج تک جونئر کیٹیگری تھرٹین پلس سینئر کیٹیگری تاکہ بچوں میں بوسٹ اپ اتنے کمپیٹیشن والی کوئی باونہ نہیں پیدا کرنی چاہتا پر ایک دوسرے کو دیکھ کر بچے بوسٹ اپ ہو کہ یہ بچہ آگے جا رہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے اس کے ساتھ اپنا ایکسپیزن شیئر کر سکیں تو یہ پروگرام آج کا اس لیے بنایا ہے اور ایک چھوٹی سی بچوں کی ایک چھوٹی سی ایسوسیشن بنائی ہے اینزٹ تبلہ ایسوسیشن تاکہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ایک یاٹو کے دزر رکھ سکیں جو تبلہ سٹوڈنٹ ہے ایک دوسرے کو جانے ایک فیمجی کی طرح مل کر اس سبجیکٹ کے لیے کام آپ بچوں کے لیے جو آپ نے یہ کیا ہے یہ تو بہت ہی مہان کام آپ نے کیا شاید آس یہ پراثم بار نیو زیلنڈ میں بچوں کے لیے کسی نے یہ کارے کیا اس کے لیے ہم اپنی کمیونیٹی کی اور سے آپ سب کو دھنبا دیتے ہیں اور انڈینز ٹی وی کے جو پروپرائیٹر ہے دینے سی انہوں نے ہمیں بہت ہی سہارا دیا انہوں نے اپنا سمیں ملے سمیں نکار کر یہاں پر آنے کی چیستہ کی ان کو بھی ہم دنبا دے دیں کیونکہ ہر سمیں جہاں پر دھرم کا کوئی پرچار ہوتا ہے انڈینز کی بھی سورپرثم وہاں پر جاتا ہے یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی مہان بیکتی ہے جو کارج کرتے ہیں دھرم کے لیے کرتے ہیں تو ہم اپنی انٹریبیو کو اسی سہار پر سماپ کرتے ہیں آج کی ہماری کارکرم میں بس اتنا ہی آشا ہے آپ نے کارکرم کو پسند کیا ہوگا ملتے ہیں آپ سے اگلے سبتہ اور بھی نینے وشے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے نمسکار نمسکار